اسلام علیکم دوستو میدان حشر میں ایک شخص کے میزان کے دونوں پلڑے جب برابر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے تو نہ جنتی ہے اور نہ جہنمی اتنے میں ایک فرشتہ ایک صحیف علا کر اس کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھے گا جس میں اوف والدین کی تکلیف و صدمے کی آواز لکھا ہوگا جو بدی کے پلڑے کو وزنی کر دے گا اس لیے کہ وہ اوف ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں باری ہے چنانچہ اس کیلئے جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جہنم کے نجات کی درخواست کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو واپس لاؤ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اے ماں باپ کے نہ فرما تو کس بنا پر جہنم سے چھٹکارے کی درخواست کرتا ہے وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں جہنم جانے والا ہوں مجھے وہاں سے چھٹکارہ نہیں فرمان تھا اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ بھی میری طرح جہنم میں جانے والا ہے لہٰذا میرے باپ کے بدلے میرا عذاب دگنا کر دیا جائے اور ان کو جہنم سے چھٹکارہ دیا جائے یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ ہنس پڑھیں گے اور فرمائیں گے دنیا میں تو ان کا نافرمان تھا اور آخرت میں تو نے اس کو بچا دیا پکڑو اپنے باپ کا ہاتھ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ ماشاءاللہ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اسلامی یوٹیوب ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اس کارے خیل میں میرے ساتھی بنیں شکریہ